اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹس امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور سٹڈی اچھے تیلکے سے کر رہے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آٹیکل نمبر فور پائنٹو ایٹ ایس ایڈیشن آف فورسز ایڈیشن آف فورسز ہم نے سٹوڈینٹ اس سے جو پیشلا لیکچے تھا اس میں ہم نے پڑھا پیرلل فورسز اور انٹی پیرلل فورسز پیرلل ڈیو سٹی نہیں محالف صیمت میں لگ دیوتے ہم ان کو کیا کہتے ہیں انٹی پیرلول اس ٹھیک ہے اب ہم نے ایک اور چیز پڑھے ہیں ان دوموں کے درمیان angle جو parallel courses ہوتی ہیں ان کے درمیان angle zero degree ہوتا ہے اور جو anti parallel ہوتی ہیں ان کے درمیان angle 180 degree ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ ہم نے ویکٹر بھی پڑھا ہے ویکٹر میں ہم نے ویکٹر اور سکیلر کو ڈیفائن کیا ہے جو لاس چیپٹر ہے چیپٹر نمبر تھری اس میں ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ ویکٹر کیا چیز ہے سکیلر ویکٹر مارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم کیا کم کرتے ہیں جو کیونکہ ویکٹر بہت میگنیچوڈ ڈریکشن رکھتی ہے جبکہ سکیلر مارے پاس ایک ایک ایسی quantity ہے جس کے لیے ہمیں صرف اور صرف magnitude کی ضرورت ہوتی ہے لیکن direction کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ جگہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ٹھیک ہے ویکٹر quantity مثال کے طور پر فورس لے لیں کیونکہ ہم فورس کو ڈسکاس کر رہے ہیں addition of forces addition of forces میں اگر یہ مارے پاس ایک ویکٹر quantity ہے addition of forces ایک ویکٹر quantity ہے ویکٹر quantity کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں بہت magnitude اور direction دونوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر ادھر ہم direction کا use نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو result ہوگا وہ incorrect ہوگا یعنی direction کا جو ہم اگر use نہیں کریں گے تو وہ ہمارے پاس answer incorrect ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک پیک ہے figure ہے figure میں ایک ہی گاڑی ہے گاڑی پر دو forces لاغ رہی ہیں اس طرف five newton کی اور اس طرف بھی five newton کی یعنی یہ دونوں forces کیا لاغ رہی ہیں ایک یہ five newton force لاغ رہی ہے اور اس طرف بھی five newton کی force لاغ رہی ہے ٹھیک ہے تو student five newton force لاغ رہی ہے five minus five five minus five یعنی یہ دونوں anti parallel ہیں تو five minus five کتنا ہوتا ہے zero newton اس طرف بھی five newton force لاغ رہی ہے اور اس طرف بھی five newton کی force لاغ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دونوں طرف five five newton کی force لاغ رہی ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ یہ دونوں کیا ہیں یعنی zero ان کے دونوں کے درمیان جو force ہے وہ کتنی ہے zero newton ٹھیک ہے اسی طریقے سے student اور یہ ہم دوسری example میں چلتے ہیں دوسری example میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طائر پہ force لاغ رہی ہے 40 newton کی اور ادھر بھی 40 newton کی force لاغ رہی ہے ٹھیک ہے ہم بیسیکلی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں addition of forces یعنی دو forces کو ہم کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے subtract کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دو anti parallel تھی یہ دو forces جو لاغ رہی تھی یہ anti parallel direction میں لاغ رہی تھی تو سو ہم نے کیا کم کیا ان دونوں کو subtract کر دیا ان دونوں کو ہم نے subtract کر دیا اور student دیکھیں کہ یہ جو ان سے گاڑی ہے گاڑی پہ 40 newton کی force لاغ رہی ہے اس طرف اور 40 newton force اس طرف لاغ رہی ہے ان دونوں کی direction of force same ہے ٹھیک ہے اس ٹائر پہ بھی direction of force same ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ اگر دونوں forces کی direction same ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ وہ parallel forces ہیں وہ کیا ہیں parallel forces تو یہ parallel forces ہیں ان کے لیے ہم کیا کم کریں گے 40 plus 40 ٹھیک ہے ان دونوں پہ جو force لاغ رہی ہے وہ کتنی ہے 40 newton کی ایک ایک پہ 40 لاغ رہی ہے اور دوسرے بھی 40 لاغ رہی ہے یہ دونوں کیا ہوں گے پلاس ہوں گے 40 plus 40 کتنوں سے 80 newton تو ہم کیا بولیں گے یعنی اس گاڑی پہ جو total force لاغ رہی ہے وہ کتنی لاغ رہی ہے 80 newton کی اور جو اس گاڑی پہ force لاغ رہی ہے وہ کتنی کے لاغ رہی ہے zero newton کی جب zero newton کی force لاغ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ object rest میں ہے ٹھیک ہے یعنی جب دونوں طرف کیا ہوگا دونوں طرف کیا لاغ رہا ہوگا same force لاغ رہی ہوگی ہم بولیں گے یعنی anti parallel direction میں same force لاغ رہی ہوگی ہم بولیں گے کہ وہ object rest میں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم کوئی اور example لے لیتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ہے parallel اور anti parallel کی کچھ ہم example لے لیتے ہیں ٹھیک ہے parallel forces اگر ہم نے یہ بارڈی ہے دو بارڈیز ہیں ہم نے دونوں بارڈیز پہ کیا کم کرنے ہم نے نیٹ فورس فائنڈ کرنی ہے نیٹ فورس فائنڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس پہ مثال کے طور پر 50 newton کی force لاغ رہی ہے اور اس پہ 70 newton کی force لاغ رہی ہے اس پہ 50 newton کی force لاغ رہی ہے اور 70 newton کی force لاغ رہی ہے اور یہ دونوں کیا ہیں student آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں parallel ہیں یہ ایک دوسرے کے کہیں parallel forces ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ دونوں آپس میں ایڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے یعنی 50 plus 70 ٹھیک ہے 50 plus 70 کتنا ہوتا ہے 130 50 plus 70 کتنا ہوتا ہے 30 یعنی ان کے جو ریزلٹ ہے نیٹ فورس ہے وہ کتنی ہے وہ 130 newton کی ہے ٹھیک ہے اب student دیکھیں کہ ان دونوں کے لیے ہمیں direction کی ضرورت پڑھی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ان کی کیونکہ direction سیم ہے direction سیم ہے سیم ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا اس کو بولا ہے کہ یہ parallel forces ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ ایک force لاغ رہی ہے 50 newton کی اور دوسری force لاغ رہی ہے 40 newton کی ٹھیک ہے ایک force لاغ رہی ہے 50 newton کے اور دوسری force لاغ رہی ہے 40 newton کے ٹھیک ہے سوری یہ جونسا اس کی direction کے اس طرف کر لیتے ہیں اب یہ force 50 newton کے اس سائٹ پہ لاغ رہی ہے ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ اس direction ہے east ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرینٹ ہے محالف سیمت میں یہ دونوں تو اگر محالف سیمت میں ہے تو یہ کیا ہے انٹی پیلال فورسز انٹی پیلال فورسز کے کیس میں ہم نے کیا گام کرنا ہے دونوں فورسز کو سبٹریکٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جب دونوں فورسز کو سبٹریکٹ کریں گے تو ہمارے پاس وہ ریکوائیڈ نیٹ فورس آ جائے گی 50 minus 40 is equal to 10 newton یعنی اتنی اس پر جو فورس لاغ رہی ہے وہ کتنے لاغ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو پیلال فورسز ہوتی ہیں ان میں جو فورسز ہوتی ہیں وہ آپس میں ایڈ ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے جو انٹی پیلال فورسز ہیں ان میں جو فورسز کیا جاتی ہیں سبٹریکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آرٹیکل آج کا ایڈیشن آف فورسز تو اس سے ہم نیکسٹ انشاءاللہ ایک ہم ایک اور رول پڑھیں گے ویکٹریکلی that is called head to tail rule head to tail rule کیا ہے اس کو ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں head to tail rule head to tail rule ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس مثال کے طور پر یہ ہے ایک لائن ہے اور اس کے سامنے ہم نے کیا کام نہ کرے ایک ایرو لگا دی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ یہ جونسی جگہ ہوگی یہ کوئی چیز ہوگی اس کو ہم بولیں گے tail اور یہ جونسی چیز ہوگی اس کو ہم بولیں گے head یعنی یہ head ہے اور یہ کیا ہے tail head to tail rule head to tail rule so head to tail rule میں دیکھیں ہیں دیکھتے ہیں وہ کون سے rule ہیں جس کو ہم اس کتاب میں study کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹوڈنٹ ہم نے east west north اور south direction کو دیکھنا ہے east west south اور north direction east west south north east west south north ڈریکشن ہے ہم نے سب سے پہلے دیکھنی ہے کہ یہ ڈریکشن کون سی ہیں ٹھیک ہے east یہ کوئی بھی ہمارے پاس جو فورس لگ رہی ہے وہ east direction میں لگ رہی ہے north میں لگ رہی ہے west میں لگ رہی ہے south میں لگ رہی ہے لیٹس کہ ہمارے پاس کوئی بھی student ہے وہ کسی بھی ایک چھکڑے کو یا کسی بھی کارٹ کو وہ کیا کر رہا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ ہمارے پاس اس کی وہ جو فورس لگا رہا ہے وہ f1 ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسرا student بھی اس پہ فورس لگا رہا ہے جو کیا ہے f2 ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ہم نے کیا کم کرنا ہے head to tail rule ہم نے اس کو ان دونوں کو attach کرنے ٹھیک ہے head to tail rule attach کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کم کرنا ہے ان کی جو ان سے ڈریکشن ہے east west north south یعنی کس ڈریکشن میں یہ فورس لگ رہی ہے سب سے پہلے ہم نے وہ پیمانے چوز کرنے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ یہ مارے پاس دو فورس ہیں f1 اور f2 مثال کے طور پر یہ f1 جو فورس ہے وہ کدھر لگ رہی ہے east direction میں ٹھیک ہے اور دوسرا f2 یہ فورس ہے وہ بھی کس میں لگ رہی ہے east direction میں east direction میں f1 اور f2 کیا ہو رہی ہے دونوں east direction میں لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں فورس جس کو ہم نے head to tail rule لگانا ہے use کرنا ہے کہ head to tail rule ہم اس کو کس طریقے سے جوڑیں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ یہ مارے پاس پس مثال کے طور پر فورس ہے f1 یہ فورس ہے f1 اس کا رول کیا ہے پہلا ویکٹر ہے ٹھیک ہے یہ مارے پاس ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ مارے پاس ویکٹر ہے f1 یہ کونسا ویکٹر ہے f1 اور جو f1 پہلا ویکٹر ہوگا اس کا جو head ہے head کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی tail ٹھیک ہے یہ یعنی یہ دوسرا ویکٹر ہے یہ دوسرا ویکٹر ہے اس کے head کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ head کیا ہے اور tail کیا ہے پہلا جو ویکٹر ہے اس کے head کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی tail یعنی اس دوسرا ویکٹر ہے f2 اس کی جو tail ہے پہلے ویکٹر کے head کے ساتھ ہم نے کیا کم کر دیا دونوں کو جوڑ دیا ٹھیک ہے اب کیا کم کریں گے ادھر ہم ایک ویکٹر ڈرا کر لیں گے ٹھیک ہے that is called resultant ویکٹر that is called resultant ویکٹر اس کو ہم کیا کام کریں گے اور لکھ لیں گے that is called resultant ویکٹر ٹھیک ہے تو ہم نے head to tail پڑھا ہے ہم نے دیکھا کہ ایک ویکٹر ہے اس کی head کو دوسرے ویکٹر کی tail کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس head to tail rule اسی طریقے سے ڈیر سٹوڈنٹ اگر ہمارے پاس یہ forces دو تھی ٹھیک ہے f1 اور f2 ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے دو یا دو سے زیادہ اگر forces لگ رہی ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا مثال کے طور پر f1 f2 f3 اور f4 forces لگ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے f1 ٹھیک ہے یعنی پہلے ویکٹر کا head وہ آپ جا کے جو دو سے زیادہ forces والا concept ہے وہ جو آپ آپ جا کے first year second year میں جا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے ادھر آپ کو میں ویسے بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے f1 جو force لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے head کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی ٹیل ٹھیک ہے اس کا جو head ہے اس کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی ٹیل اس کے head کے ساتھ یعنی اس کا head ہے اس کے ساتھ دوسرے ویکٹر کی ٹیل اب جو third vector ہوگا یعنی f3 f3 کے ساتھ کیا ہوگا جو third vector ہوگا اس کی جو کیا ہے گی ٹیل آئے گی اس کی کیا ہے گی ٹیل ٹھیک ہے یہ آگیا یعنی دوسرا ویکٹر جونس ہے اس کے ایک طرف جو اس کا ہیڈ ایف ٹو کا اس کے ساتھ جو ایف تھری کی کیا ہے گی ٹیل آئے گی ٹھیک ہے جو تھرڈ فورس لگ رہی ہے اسی طرح لگ رہی ہے پائپ لگ رہی ہے سکس لگ رہی ہے جو بھی لگ رہی ہے تو ان تینوں کا زرٹنڈ کیا ہوگا ہم اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں آر ایز ایکل ٹو ایف بان پلس ایف ٹو پلس ایف تھری نیکس لیکٹر میں حضر ہوں گے اللہ حافظ